بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بغیر ٹائمز زیادہ کیے کرتا ہوں آج کی ویڈیو کا آغاز تو دوستو آج کی میری ویڈیو ان تمام بین و بینوں کے لیے ہے جو بار بار یوکے یورپ کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ان کی کوشش ناکام ہو جاتی ہے ان کی خدمت میں میں یہی عرض کروں گا کہ لا تقنا تو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے ناعمید نہیں ہونا چاہیے اپنی کوشش کو جاری رکھیں انشاءاللہ عزوجل ایک نہ ایک دن آپ کو کامیابی ضرور ملے گی اور جس ملک کے بارے میں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کا ویڈیو ریشو تقریباً 99% ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سو بندے اس کے لیے ویڈیو کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو 99 بندے کامیابی آسل کر لیتے ہیں اس ملک کی نیشنلٹی کا انتازہ اس بات سے لگا لے سکتے ہیں کہ اس ملک کے پاسپورٹ کا شمار ٹاپ 15 ممالک کے پاسپورٹ میں ہوتا ہے اور اس ملک کے پاسپورٹ ہورڈر 170 ممالک میں ویزا فری سفر کر سکتے ہیں اور دوستو جس ملک کا پاسپورٹ اتنا سٹرونگ ہے وہ ملک آپ کے لیے موضوع رہے گا آپ کے لیے آپ کے بچوں کے لیے آپ کی فیملی کے لیے آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے یہ ملک نہایدی موضوع ہو رہے گا اس میں آپ اگر جائیں جوب آصل کریں تو آپ کا فیوچر انشاءاللہ عزو جل برائٹ ہو سکتا ہے دوستو عزیز یوکی ویلوگز یہ آپ کا اپنا چینل ہے اس کو برائے مربانی سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیں اور گنٹی کا بٹن بھی دوبانا مد بولیے گا کہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن بروقت آپ کو مل سکے اور دوستو جس ملک کے میں بات کر رہا ہوں یہ ایک سینجن کنٹری ہے اور اگر آپ کے پاس تھرٹی تھاؤزن روپیس ہوں تو آپ اس کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ملک ہے لیتھوینیا اور اس کی جو پوپولیشن ہے وہ تقریباً اٹھائیس لاکھ کے لگ بگ ہے تو اس کی عبادی کم ہونے کی وجہ سے اس ملک میں سکلڈ اور انسکلڈ لوگوں کی ہائی ڈیمانڈ ہے اس ملک کے کیپیٹل کا نام ویلنس ہے اور یہاں پر جو زبان استعمال کی جاتی ہے وہ لیتھوینین ہے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی زبان ہے اس ملک میں وہ انگلش ہے تو اگر آپ مناسب انگلش بول سکتے ہیں تو آپ کے لیے اس ملک میں جا کر رہنا کام کرنا نیائیتی آسان ہوگا کیونکہ وہاں عام طور پر انگلش بولی جاتی ہے سٹارٹنگ میں جو اس کی سیلری ہے اس ملک میں جو ایورج آپ کو ملے گی وہ تقریبا پاکستانی چھ لاکھ روپے ہیں اور اس ملک کی لیونگ کارس بھی اتنی زیادہ نہیں ہے اگر آپ چھ لاکھ مہینے کے کمارے ہیں تو تقریبا ایک لاکھ میں آپ کا گزارہ ہو جائے گا اور پانچ لاکھ روپے مہانہ آپ بچا کر اپنے پیاروں کو بیج سکیں گے دوستو اصل مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک میں پرائے بطن میں جاتے ہیں پردیس میں جاتے ہیں تو اگر آپ کو بچت نہ ہو تو جانے کا فائدہ نہیں مقصد ہی نہیں پورا ہوتا اور باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچوں کو اعلیٰ تعلیم ملے اعلیٰ خوراک ملے اعلیٰ رعائش ملے تو یہ ملک آپ کے لئے موضوع رہے گا آپ اپنی خواہشات کو پورا کر سکیں گے اگر آپ نے یہاں کا ویزا اپلائی کرنا ہے تو آپ کو ہنگری کی امبیسی سے اپلائی کرنا پڑے گا کیونکہ لتھوینیا کی امبیسی پاکستان میں نہیں ہے الحمدللہ آج یہاں کا موسم بھی بڑا شاندار ہے عام طور پر یہاں اس ملک میں سردی رہتی ہے آپ موسم کا نظرہ بھی لیں اور انفرمیشن بھی آصل کریں اب دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس کی سیکٹر کے اندر جوب زیادہ آویلیبل ہیں تو دوستو سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ان کا سیکٹر ہے وہ ایگریکلچر ہے یعنی کہ کھیتی باڑی بغیرہ اگر آپ نے ایگریکلچر کے ریلیٹڈ کوئی ڈگری آصل کی ہوئی ہے یا ڈپلوما آصل کیا ہوئی ہے یا آپ کو اس کے ریلیٹڈ کوئی ایکسپیرینس ہے تو آپ اس سیکٹر میں آسانی کے ساتھ جوب اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ پاکستان میں کسان ہیں اور اس فیلڈ میں بھی آپ کو ایکسپیرینس ہے تو حیزہ لیبر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ اس سیکٹر میں سکلڈ اور انسکلڈ دونوں جوبیں اویلیبل ہیں اور اگر آپ کم پڑھ لکھیں تو آپ کے لیے بھی یہ اچھا موقع ہے اور اس کے بعد جو جوب اویلیبل ہیں وہ الیکٹریکل اور پلاسٹک کی جوبز ہیں اگر اس شعبے میں بھی آپ کو کوئی مہارت ہے پلاسٹک انڈسٹری میں آپ نے کام کیا ہے آپ کو ایکسپیرینس ہے تو اس میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور بہت اچھے چانسز ہیں کہ آپ کو جوب مل جائے کیونکہ اس ملک کی پلاسٹک انڈسٹری بہت بیزی ہے اور یہاں سامان تیار کر کے یہ دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ کرتے ہیں اگر آپ الیکٹریشن ہیں الیکٹریکل انجینئر ہیں تو آپ کے لیے یہ بھی گوڈ چانس ہے تو دوستو اس کے بعد جو نمبر ہے وہ ہیلتھ ان کیر کا ہے اگر میڈیکل کے شعب آپ ایکسپورٹ ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ نرس ہیں اپٹیشن ہیں آپ ای این ٹی میں سپیشلسٹ ہیں آئیز نوز ان تھروٹ یا آپ پیرامیڈک کے ساتھ ایکسپورٹ ہے آپ کا میڈیکل کے ریلیٹڈ کسی بھی شعبے میں آپ کو اگر ایکسپورٹ ہے تو آپ کے پاس بہت اچھا چانس ہے اس ملک میں جوب حاصل کرنے کا اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ لونگ ویج بیریر بھی اس ملک میں نہیں ہے اور آپ کو ڈیسنٹ اماؤنٹ کی سیلری بھی ملے گی ریائش بھی ملے گی اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ آتے ہیں تو ان کی میڈیکل بھی فری ہوگی اور ان کے لیے تعلیم بھی مفت ہوگی تو دوستو اس کے بعد جو جوبز اویلیبل ہیں وہ کیٹرنگ کے حوالے سے ہیں ریسٹورنٹ ٹیک ویس اگر فوڈ انڈسٹری میں آپ کو ایکسپورٹس ہے آپ اچھے شیف ہیں ویٹر ہیں مینجر ہیں آپ نے کوئی اس میں ڈگری اصل کی ہوئی ہے تو آپ کے لیے یہ ملک نیائیتی موضوع رہے گا اس کے لیے بھی جوبز اویلیبل ہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ ٹیچر ہیں تو اس ملک میں ٹیچرز کی بھی ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بہت بڑی ڈیمانڈ ہے آپ کا محکمہ تعلیم میں کوئی ایکسپیرینس ہے تو آپ بھی اس شعبے میں اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو جوب اپلائی کرنے کا طریقہ لیتھوینین ریکروٹ میٹ ایجنسی آپ نے گوگل پر ٹائپ کر کے کلک کر دینا ہے یاد رہے کہ آپ نے ویزا سپانسرشپ والے اپشن پر کلک کرنا ہے دوستو آپ جو پیج کھلے گا اس میں آزاروں کے ساب ساب سے جابز ہوں گی اور جس جوب کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے وہ جوب کی ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی کہ اس کے ورکنگ آواز کون سے ہوں گے شفٹ کون سے ہوگی اور اس کی سیلری کتنی ہوگی اور یہ جاب پار ٹائم ہے یا فل ٹائم ہے اگر فل ٹائم ہے تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اب آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنا کر آپ نے سی وی جو آپ نے اچھی سی بنائی ہے اور کور لیٹر اس کے ساتھ اٹیج کر کے سو میٹ پر کلک کر دیں دوستو یاد رہے کہ آپ کو خوز لیٹر ملنے کے بعد آپ نے ویزا کیلئے اپلائی کرنا ہے آپ نے میک شور کرنا کہ آپ کا پاسپورٹ آپ کا آئی ڈی کارڈ آپ کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ اپ ٹو ڈیٹ ہیں اور دوستو کوئی بھی فیک ڈاکومنٹ لگانے کی کوشش نہ کرنا ورنہ آپ کا ویزا ریفیوز ہو سکتا ہے تو دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کی ویزا کی فیز تقریباً تیس ہزار پاکستانی روپے ہیں اور آپ نے اونلائن جا کر ویزا اپلائی کرنا ہے آپ نے تمام ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں جس میں آپ آپ کی جوگ کا لیٹر بھی شامل ہے آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کی جو ڈیٹیلز پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ پر ہیں آپ نے وہی ٹائپ کرنی ہے اور کوئی سپیلنگ کا بھی مسئلہ کو آگے پیچھے نہ ہو تو دوستو انشاءاللہ اس طرح آپ کو ویزا ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے اور میں بھی آپ کی کمیابی کے لیے اور آپ کی بچوں کی کمیابی کے لیے دعا گو رہوں گا کیونکہ جو رب نے رزق آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کر دیں اپنا اور اپنے گردنوا کے لوگوں کو خیارہ کیا گیا اب اپنے مذبان محمد زائد کو دیجی اجازت اس پیغام کے ساتھ کے نماز پڑھیں اس سے پہلے آپ کے نماز پڑھی جائے فی امان اللہ